انسان کی سوچ اگر تنگ ہو جاتی ہے تو زندگی کی جو خوبصورتی ہے وہ ایک جنگ ہو جاتی ہے دھیان سے ایک بار پھر سن لیجی کہ اگر سوچ جو ہے تنگ ہو جائے تو زندگی جو آپ کو ملی ہے وہ جنگ بن سکتی ہے دیش ویدیش میں بیٹے سبھی درشنگوں کو میرا پیار بھرا نمشکار میں ہوں مہد کمل شریمالی اور آپ سبھی کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راشی فل یعنی کی دو ڈیسمبر کے اس وشیش اپیسوڈ میں ساتھی آپ سبھی کو بذائی بھی اور شپ کامنے دینا چاہوں گا جن کا آج جنم دیوس ہے میریج انویسری ہے یا کوئی وشیش یادگردن ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے پنچانکی تاریخ دو ڈیسمبر دو ہزار تیئی سے اور دن شنیوار کا ہے آج کے وشیش اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کونسا پودہ گھر میں آپ کو لگانا چاہیے ہے جس سے آپ کی کامنائیں پورن ہو آپ کے اچھائیں پوری ہو بات کرتے ہیں پنچانکی تو سموت دو ہزار ایسی کا مارک شیش کرشنپکش چل رہا ہے پنچ میتی تھی رہے گی دوپہر کے پانچ بچ کے پندرہ منٹ تک جس کے بعد میں ششتی تھی آرم ہوگی پشنکشتر دوپہر شام کے چھے بچ کے چوپن منٹ تک رہے گا جس کے بعد میں آشلیشانکشتر آرم ہوگا اور کرک راشی میں ہی چندرمہ آج کے دن وراجمان رہیں گے رہوکال کا سمیں اگر دیکھا جائے تو جس سمیں میں کہا جاتا ہے کہ کوئی مانگلک کام کی شروعات نہیں کرنی چاہیے کوئی یاترہ کی شروعات نہیں کرنی چاہیے کوئی بڑی بزنس ڈیل جو ہے وہ آپ کو اس سمیں میں نہیں کرنی چاہیے وہ آج کے دن صبح کے نو بجے سے لے کے ساڑھے دس بجے تک ہے تو شب چوگھڑیا مہورت جس میں سبھی شب کام مانگلک کام یاترہ آرم کی جا سکتی ہے وہ دوپہر کے سمیں میں آپ کو سمیں ملے گا دو بچ کے تریالیس منٹ سے پانچ بچ کے تریالیس منٹ تک اتر دشا میں یاترہ کرنا شب ثابت ہوگا تو پورو دشا میں آج کے دن یاترہ کرنے سے سوائم کو روکنا ہے کیونکہ دشاشول دوش لگ رہا ہے پر دشاشول دوش کا پریہار کرنے کے لئے اوڑد کا اپیوگ آپ اوشیہ کر سکتے ہیں پھر بات کرتے ہیں سوریو دیکالین کنڈلی میں شبکرہ یوگوں کی تو آشرے یوگ گج کیسری یوگ ورشت یوگ سفل عمل کیرتی یوگ لکشمی یوگ اور بھارتی یوگ کا آپ کو ساتھ ملنے والا ہے اور آج لاکھ روپے میں میں آپ کو الگ سے ایک راج یوگ کے بارے میں بتا رہا ہوں اس راج یوگ کو کہا جاتا ہے چامر راج یوگ کنڈلی میں چامر راج یوگ کا نرمان تب ہوتا ہے جب لگنکہ سوامی اچھکا ہو کیندر میں ستھت ہو اور اس پر برہس پتی کی درشتی ہو اس کے ساتھ ہی یدی دو شب گرہ لگن میں سبتم بھاو میں نوم یا پھر دشم بھاو میں یوتی کرتے ہیں تو اس راج یوگ کا نرمان ہوگا ایسا جو انسان ہے جس کی کنڈلی میں راج یوگ بنے ودوان ہوگا سبھی کلاو میں ماہر ہوگا اور دھن کمائے گا شاندار راجہ کی طرح اپنا جیون ویتیت کرے گا آئیے بات کرتے ہیں آج کے راشی فل کی شروعات کریں گے میش راشی سے آپ کے لئے راشی بھاو سے فورت ہاؤز میں چندرمہ ویراجمان ہے ود تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورک میں ٹوئنی نائن ڈاٹس ہونے سے ٹھرڈی تھری پرسنٹ سپورٹ کے ساتھ میں آج کے دن کو بتائیں گے پر ایسے سمیہ میں یہاں پہ جاگرکتا کی بات ہو کوشن کی بات ہو وہ زیادہ رہے گی ماتا جی کی صحت کو لے کے یہاں جونجنا بھی پڑے گا تو وہیں سویم کے کام میں بھی من نہ لگنے سے پریشانی زیادہ دیکھنے کو ملے گی جسے ہم کہتے ہیں لاؤس آف اٹینشن یا یہ کہتے ہیں کہ فوکس نہیں کر پا رہے اپنے کام میں اس کے کارن کافی لوگ اس سمیہ میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر سویم آفیس سے آپ آف ہیں یا پھر یہ کہیں کہ آج آفیس نہیں گئے ہیں تو یہاں پہ آپ کا سٹاف آپ کے پیچھے کام کو سنبھالنے میں نقصان پہنچا سکتا ہے کافی ایسے کلائنٹس جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کو اٹینشن نہ دینے سے یہاں پریشانی زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یا بار بار کلائنٹس کا آپ کو کال آنے سے آپ اپنے سٹاف پہ زیادہ پریشان یا گصہ اتارتے ہوئے نظر آنے والے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے اس سمیہ میں بنا بات ہی شطروتہ نبھانی پڑ سکتی ہے یا پھر یہ کہیں کہ دشمنی مول لے لیں گے کہیں نہ کہیں چوری سے آج کے دن پریشانی زیادہ دیکھنے کو ملے گی اور ایسے سمیہ میں نیگریبٹی زیادہ ہاوی رہنے والی ہے یہاں پہ لوجیکل ہو کر کے پریکٹیکل ہو کر کے دن کو بتانا زیادہ سہی ہے جتنے ہاتھ مل سکیں مدد کے لیے اتنے ہاتھوں کو اس سمیہ میں بلانا وہ واپس جواب دینے میں یہاں کوئی کسر نہ چھوڑے تو اس سے جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کی کیمسٹری ہے وہ بگڑتی ہوئی نظر آنے والی ہے خاص طور پر اپنے سے چھوٹے جو ہیں ان کے اوپر اس سمیہ میں راوب جمانی کی جگہیں ان کو پیار سے سمجھانا آپ کے لئے بہتر رہے گا ان کو کس طریقے سے ہانگل کرنا ہے وہ آپ کو اس سمیہ میں سمجھنا پڑے گا تاکہ آپ کا کام آسان ہو سکے یہاں شبرنگ رہے گا آپ کے لئے یلو کلر شبرنگ رہے گا نمبر فائیو اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کے اور آپ کے لئے تھرڈ ہاؤز میں چندرما شیم تارہ کا ساتھ اور اشتھا گورک میں شاندار 31 ڈاٹ ہے جو اوورال 100% پوسٹیوٹی دیتے ہیں اچھا کھانے پینے کے ساتھ میں اچھی شاپنگ کی طرف آپ کو پرموٹ کرنے والے ہیں یہاں پہ کمائی بہت اچھی ہے اور کہیں نہ کہیں پہ سالری آنے سے کافی ریکوائیمنٹس جو تھی جو آپ کی ضرورت ہے تھی جن کو آپ نے روک رکھا تھا وہ اس سمعے میں فل سونگ آگے بڑھنے والی ہے کانفیڈنس بھی آئے گا تو وہیں اپنے آپ کے اندر ایک الگ سی بھوک اس سمعے میں نظر آسکتی ہے سکسس کو لے کر کے چیزوں کو لے کر کے خاص طور پر اس سمعے میں کہیں سٹرونگ بننے والی ہے یہاں پہ جو پرسپشن ہے آپ کو لے کے وہ ایوالو ہونے والے ہیں مارکٹ میں گوڈ ویل آپ کی بڑھنے والی ہے اور اچھی کمائی بھی ہوگی خاص طور پر ویاپاری ورگ جو اس سمعے میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کا کام کرتے ہیں مینوفیکچرنگ کا کام کرتے ہیں ہول سیل اور ریٹیل کا کام کرتے ہیں ان کے لیے سب سے سب سے زیادہ شاندر دن کہا جا سکتا ہے اپنے کامپٹیشن کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑتے ہوئے آپ اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے والے ہیں شبرنگ رہے گا آپ کے لیے یلو کلر شبرنگ رہے گا نمبر ون اب بات کرتے ہیں میتھن راشی کے اور آپ کے لیے سیکنڈ ہاؤز میں چندرمہ ہے سمپت تارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں ٹونڈی ٹو ڈاٹس ہیں اوبرال سیچویشن اس سمیہ میں سکسٹی سیون پرسنٹ سپورٹیو ہے پر کنفیوزن ہاوی رہنے والا ہے کرنا کچھ چاہتے ہیں کر کچھ اور دیتے ہیں کرنا کچھ اور ہے اور ریزلٹ کچھ اور مل رہا ہے ان چیزوں کو لے کے کہیں نہ کہیں پریشانی زیادہ بنی رہے گی چاہے وہ گرہنی کی بات کہیں ویاپاری کی بات کہیں یا پھر نوکری پیشہ انسان کی بات کہیں ایسے سمیہ میں مہنت کچھ اور ہونے والی ہے اور پرنام دوسروں کی ساجشوں کے کارن کچھ اور ملے گا جس کے کارن ڈس ساڈس فیکشن آپ میں پرپ سکتا ہے زیادہ خرچ کر بیٹھ سکتے ہیں چیزوں میں اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بنا ہی بات ٹورچر کرنے والی سیچویشن آ سکتی ہے ینگ سترز کو بھی اس سمیہ میں کہوں گا کہ جوب کے لیے پریاس کر رہے تھے تو ایسے سمیہ میں انٹرویو آپ دیں گے ضرور پر اگر اپروول آ بھی جاتا ایکسپٹنس بھی ہو جاتی اس نوکری کے لیے پر آپ وہاں پہ جوائن کرنا نہیں چاہیں گے یہ پریشانی اس سمیہ میں سامنے آنے والی ہے خرچ کچھ زیادہ بڑھیں گے تو گھر کے اندر بھی چیزوں کو لے کر کے کھچاو زیادہ رشتوں میں نظر آ سکتا ہے شب رنگ ایسے میں رہے گا آپ کے لئے ریڈ کلر شب انکھ رہے گا نمبر ٹو اب بات کرتے ہیں کرک راشی کے اور آپ کے لئے راشی بھاو میں ہی چندرما ہے سادک تارہ کا ساتھ اشتھک بھرگ می ٹوئنی ون ڈاٹس اوبرال سیٹویشن ہنڈرڈ پرسنٹ پوزٹیو ہے ایسے سمیہ میں لکھ کا ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ سپورٹ ملنا بہت اچھا یہاں پہ کام ہونا جسے ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ گھی میں اور سر کڑھائی میں پوزٹیوٹی ہی پوزٹیوٹی ہر جگہ سے آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے بھاگی دے کارک ستی ہوگی تو اپنے آپ ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی جو آپ کا کام کروا دے کئی بار ہوتا ہے کہ ہم کوٹ کے آس پاس میں گھوم رہے ہیں تو اچانک سے کوئی ایسا وکیل آ جاتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے آؤ اس کا پیپر میں آپ کا بنوا دیتا ہوں تو کئی بار ہوتا ہے کہ کئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں دھککے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اچانک سے کسی کا ہاتھ آ جاتا ہے کہ ارے آپ کا یہ کام میں کروا دیتا ہوں کوئی پیسے نہیں لوں گا وہی چیز اس سمیہ میں آپ کے ساتھ میں ہونے والی ہے کچھ بہت ہی انفلوینچل اور جانکار لوگوں سے آپ کو اس سمیہ میں ملنے کا افسر ہوگا جو آپ کا کام بڑی آسانی سے کرا دیں بات کہیں کہ اپنا لک آزمانے کی تو اس سمیہ میں کیسا بھی آپ ڈیسیزن لیجے وہ آپ کے فیور میں ہی ٹرن آؤٹ ہوگا اس چیز کو لے کر کہ خوشی زیادہ رہے گی گھر پریوار میں بھی ہر کوئی اس سمیہ میں بڑا ہی بہتر اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ میں آگے بڑھے گا تو یہاں پہ سیلف کانفیڈنس بڑھنے سے بھی کافی لوگوں کو انفلوینس کر لینا امپریس کر دینا وہ اس سمیہ میں دیکھا جا سکتا ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لے خاکی براؤن کلر شب انک رہے گا نمبر ٹو اب بات کرتے ہیں سنگھ راشی کی اور ٹول تھا آؤز میں چندرما ہے جس کو پرتیاری تارہ کا ساتھ مل رہا ہے اور آج کے دن بنابات پیسے اڑانا گلت لوگوں کی سنگتی میں آ جانا تو یہ پریشان زیادہ کر سکتا ہے جن لوگوں کو آپ اپنا مانتے ہیں وہی آپ سے عرشیہ بھاو رکھیں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں وہ اس سمیہ میں دیکھنے کو ملے گا کہ پریشانی کو یہ اور کریٹ کریں اور اس کو سول کرنے کے لئے آپ جائیں اپنا سمیہ یہاں پر برباد کریں اور دوسرے کی پرابلمز کو سلجھاتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے سمیہ میں سویم کو لے کر تھوڑا زیادہ سابدھان رہنا ہے کرود سے آویش سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اور عبدر بھاشا کا پریوگ مت کر لیے یہی آج کے دن کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے کہ جہاں پر پریوار میں ہی ہو کوئی اپنے دوست ہو ان کے بیچ میں بھی گلت بھاشا کا پریوگ کر لینا یہ گلت جگہ پر پریوگ کر لینا آج کے دن پریشانی زیادہ کر سکتا ہے یہاں پر یاترہ خاص طور پر آج کے دن مت کیجئے گا زیادہ بہتر رہے گا کہ کوئی بہت ہی قیمتی چیزیں گم سکتی ہے لاب ٹاپ جس میں سب ڈیٹا آپ کا ہے وہ گم سکتا ہے چوری ہو سکتا ہے جس سے نقصان پیسوں میں چھوٹا ہوگا پر ایفرٹس میں بہت زیادہ ہو سکتا ہے شب رنگ رہے گا گولڈن کل شب انک رہے گا نمبر ون اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کی اور آپ کے لیے لیونتھ ہاؤز میں چندرمہ ہے سمپت تارہ کا ساتھ اشتہ گورگ میں 42 ڈاٹس ہیں اوبرال سیچویشن ہنڈرٹ پرسن پاسٹیف ہے جس کے کارن بیاپار میں خاص طور پر اس سمیے میں مائنر چینجز بھی اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو شاندہ ریزلٹ مل جائیں گے گھر پریوار کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ پاسٹیف انوائنمنٹ دیکھنے کو ملے گا گھر میں جب واپس لوٹیں گے بھی تب بھی یہ دیکھیں گے کہ ہر کوئی بڑا خوش ہے ہر کسی کے چہرے پہ مسکراہت ہے اور یہ خوشی اور مسکراہت دیکھ کر کے آپ اس سمیے میں آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت پاسٹیف ہو جائے گی رسک ٹیکنگ اپٹائٹ آپ کی بڑھ جائے گی سمیے میں ینگ سٹرز پرپوزل لے کر کے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی یہاں پر خاکی براؤن کلے کا استعمال کرنا آپ کے لئے بہت شب رہے گا شب انک رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں تولاراشی کی اور آپ کے لئے ٹین تھ ہاؤز میں چندرمہ ہے شیم تارہ کا ساتھ اشتھک برگ میں ٹوئنٹی ٹو ڈاٹس ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ پوزٹیف سیچویشن ہے آتو وشواس بھرپور ہے تو وہیں کام کو لے کر کے اس سمیے میں فوکس آپ زیادہ نظر آئیں گے اور کام میں فوکس جب ہوتا ہے تب سکسز ضرور ملتی ہے یہ سمیے میں آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا چاہے چھوٹا دکاندار ہے کیاب ڈرائیور ہے آٹو رکشہ چلانے والا ہے فل فروٹ بیچنے والا ہے کوئی بھی ہو جو سوائم کا مالک ہے آج کے دن آپ خوش ہوں گے کہ جو کمائی ہے وہ اچھی ہوئی ہے اور ایسا کیوں ہے کیونکہ ہمارا سوچ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ چل رہا تھا آس پاس میں لوگ دس روپے میں کوئی چیز بیچتے ہیں میں نو میں بیچوں گا پر اچھا بیچوں گا اور یہی چیز اس سمیے میں سب سے زیادہ لوگوں کو بھانے والی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کی لانگ ٹرم کلائنٹس مل جاتے ہیں ایسے گراہک ملتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ میں ہی آتے ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے سے ہی خریدتے ہیں وہ اس سمیے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کی ایسے کلائنٹل آپ بنانے میں سکسسفور رہیں گے چاہے دامپتی جیون کی بات کہیں پریوار کی بات کہیں کافی زیادہ پوزٹیوٹی اس سمیے میں دیکھنے کو ملے گی اپنی من کی اچھائیں جو ہے وہ آپ سامنے رکھئے وہ آپ کی پوری ہو جائیں گی ساتس فیکشن ہنریٹ پرسنٹ آپ کو اس سمیے میں ملے گا تو سوسائٹی میں نام جو ہے کھیاتی جو ہے وہ بھی بڑھتی بھی ضرور نظر آئے گی شبرنگ رہے گا آپ کے لئے گرین کلر شبرنگ رہے گا نمبر سیون اب بات کرتے ہیں ورششک راشی کی اور آپ کے لئے نائن تھ ہاؤز میں چندرمہ ہے ودتارہ کا ساتھ اشتھک ورک میں ٹوئنٹی ایٹ ڈوٹس ہیں اوبرال سیچویشن اس سمیے میں آپ کے لئے اونلی این اونلی ٹوئنٹی فائف پرسنٹ سپورٹ کی ہے پر جس کے کارن نوٹس سر ہو سکتا ہے لیگل پرابلمز کہیں یاد پھر یہ کہیں کہ لیگل پرابلمز دروازے تک آ کر کے دستک دے رہی ہے یہ آج کے دن کسی نہ کسی لیگل یاد پھر گورنمنٹ ایجنسی کا آپ کے دوار تک پہنچنا یہ دیکھا جا سکتا ہے ایسے سمیے میں منٹلی بہت ہی زیادہ سٹریس رہیں گے کام کو لے کر بھی پرابلمز کو لے کر بھی باہر کے راستے کھوجیں گے ضرور پر اس سمیے میں لوگ ساتھ نہیں نبھائیں گے جس کی آپ نے مدد کی ہے وہ بھی سوائم پیچھے ہٹ جائے گا کہ ابھی نہیں کر سکتا اس چیز کے لیے تھوڑا سمیے آپ کو اور ویتیت کرنا پڑے گا پریشانی میں کہ اس چیز سے آپ باہر نکل پائیں صحیح لوگوں کا آپ کو ساتھ مل پائے کہیں نہ کہیں ٹینشن اور سٹریس جو ہے وہ آپ کی ہیلت پر بھی اس سمیے میں اثر ڈالے گی کہ ایکیوٹ گیسٹرائٹس کہیں یاد فرچھاتی میں درد کہیں پیٹ میں درد کہیں سانس لینے میں پریشانی کہیں یہ دیکھنے کو مل سکتی ہے ایسے سمیے میں بیج کلر کا استعمال کرنا آپ کے لیے شب رہے گا شب انک رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں دھنو راشی کی اور آپ کے لیے راشی بھاو سے ایٹھ تھاؤز میں چندرما ہے پر یہاں پہ رہت کی سانس لینی کی بات ہے کہ ادھے مطر تارہ کا ساتھ اور اشٹگ ورگ میں تھٹی ڈوٹس اوبرال سیچویشن سیونٹی پرسنٹ آپ کے لیے اس سمیے میں سپورٹیو بنا دیتا ہے پر ایٹھ تھاؤز کا چندرما ہیلتھ وائز پریشانی ضرور دے گا چاہے وہ فانانشل نہ دے تھنکنگ میں نہ دے منٹالیٹی میں چینجز نہ دے پریوار میں چینجز نہ دے پر ہیلتھ میں چینجز ضرور دینے والا ہے جس کے کارن اگر پرانکائٹس کی سمسیہ ہے تو اس سمیے میں ٹرگر ہو سکتی ہے ڈسٹ ایلیجی کی سمسیہ ٹرگر ہو سکتی ہے اسٹمیٹک پیشن ہے تو اس سمیے میں اپنا پمپ اوشی اپنے پاس میں رکھیں ورنہ بہت بڑی پرابلم آپ کے لیے کریئٹ ہو سکتی ہے ینگ سٹرز خاص طور پر ایسے سمیے میں بینا سوچے سمجھے جو سامنے آرہے کھا رہے ہیں تو آپ کو ڈائیجیشن کے اندر پریشانیاں اس سمیے میں آ سکتی ہیں یہاں پر کمائی کی بات کہوں تو پریشر زیادہ رہے گا پر انڈر پریشر پرفارم آپ بہت اچھا کرنے والے ہیں کمائی آپ کی بہت اچھی ہونے والی ہے لیگل میٹس سے اس سمیے میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں صحیح لوگوں کا ساتھ مل سکتا ہے صحیح لوئر کا رسپونس آپ کو آپ کی پرابلم سے باہر نکال سکتا ہے پر ایسے سمیے میں جیون ساتھی کے ساتھ میں بول چال میں کچھ کٹ ہوتا دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ کہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا آپ نے ویسے نہیں کیا آپ نے وہ نہیں دلایا ان چیزوں کو لے کر کے کمپیارزن جسے کہا جاتا ہے اس کو لے کر کے پریشان ہوتے ہوئے زیادہ نظر آسکتے ہیں پر ایسے میں تونک مزازی کہوں یا پھر یہ کہوں کہ واپس پلٹ کر کے کچھ کہنا یا گلت کہہ دینا اس سے آپ سیکیور ہے آپ ایسی کوئی سٹیپ نہیں لیں گے جس سے کہ دامپتی جیون میں پریشانی ہو پریم پور بکھ سمجھائیں گے اور کہیں نہ کہیں پہ آشواسن دیں گے کہ یہ آنے والے سمیے میں جو آپ کی اچھا ہے یہ پوری ہوگی تو سامنے آپ کو اچھا ریسپونس مل جائے گا یہ کہوں کہ جو من میں پریشانی تھی یا پھر ایٹشیا بھاوٹا وہ اپنے آپ میں سمابت ہو جائے گا شبرنگ رہے گا آپ کے لئے یہاں پہ وائٹ کلر شبنگ رہے گا نمبر سکس اب باق کرتے ہیں مکر راشی کی سیونتھ ہاؤز میں چندرمہ جنمتارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں ٹوڈیٹو ڈوڈٹس اوورال سیچویشن آپ کے لئے کہیں گے ہم کی سیونٹی پرسنٹ آپ کے لئے پوزٹیو ہے اب اس سیونٹی پرسنٹ پوزٹیوڈی کے ساتھ میں خاص طور پر یاترہ کرنا چاہتے ہیں فیملی ویکیشن کے لئے نکلنا چاہتے ہیں سروش ریشت سمیں ہے ایسے سمیں میں دامپتی جیون میں ساتسفیکشن کی پرابتی ہوتی ہے اچھی بانڈنگ بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ میوچول انڈسٹانڈنگ جو ہے ایک دوسرے کو لے کے برطاو ہیں کیا لائکس ہے کیا ڈسلائکس ہے وہ سب چیزیں اس سمیں میں زیادہ گہرائی سے جاننے کا افسر پرابت ہوگا تو کھانے پینے کو لے کے شکایت نہیں رہے گی پریوار کے ساتھ میں بہت ہی اچھا سمیں بتائیں گے تو اپنے بزنس میں بھی اس سمیں میں ایکسٹرا سورسز آف انکم آپ ضرور جیسے ہم کہتے ہیں سرچ کرنا اور سرچ کر کے اپلائے کرنا وہ آپ کو اس سمیں میں دیکھنے کو ملے گا خاص طور پر انویسمنٹس اگر آپ کی لانگ ٹرم تھے تو لانگ ٹرم انویسمنٹ میں اس سمیں میں سٹیڈی گروت آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے پرپل کلر شبنگ رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں کمبراشی کی تو آپ کے لئے سکھ ساؤز میں چندرمہ جنمتارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں ٹھڈی فور ڈوٹس سچویشن اوورال آپ کے لئے سیونٹی فائی پرسنٹ پوسٹیو ہے ایسے سمیں میں روزگار پرابتی ہونا اٹکے ہوئے کام بن جانا ہر کام آپ کا سفل ہونا کومپٹیشن سے اس سمیں میں سپورٹ ملنا میں یہ کہنا ہوں کہ کومپٹیٹر بھی دشمن بھی وہ بھی اس سمیں میں آ کر کے سپورٹ کرے گا تو اوورال کافی زیادہ لکی دن رہے گا لک آزمانی کے افسر بھی انیک آپ کے سامنے آئیں گے تو کافی انفلوینشل لوگ خاص طور پر اپوزٹ جنڈر کے جو ہیں ان سے ملاقات ہوگی اور ان سے آپ کو یہاں پہ مدد بھی ضرور ملے گی سانسا ایک سکسو بتایا دیکھنے کا موقع تو یاترہوں میں خاص طور پر اس سمیں میں شاندار دھن کی پرابطی دیکھنے کو ضرور ملنے والی ہے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے یلو کلر شبنک رہے گا نمبر سیون اب بات کرتے ہیں مین راشی کی اور آپ کے لئے ففت ہاؤز میں چندرمائے ادھیمتر تارہ کا ساتھ پر اشتگ ورگ میں بیر منموم نائنٹین ڈاٹس ہیں جو اوورال ٹھاٹی فائف پرسنٹ دن کو سپورٹیو بنائیں گے یہاں پہ چندہ گرست ہونا کہیں نہ کہیں بچوں کی ہیلتھ کو لے کے لائف پارٹنر کی ہیلتھ کو لے کے پریشان آپ زیادہ ہوتے نظر آئیں گے تو یہاں پہ غلط تھنکنگ کے بھی شکار ہو جائیں گے غلط انسان کا ساتھ ملنے سے جو عادتیں ہیں اس میں بھی پرورتن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو گربتے مہلائیں خاص طور پر اس سمیہ میں ایرٹیٹڈ زیادہ رہیں گی موڈ سونگز آپ کے زیادہ ہوں گے سینٹیمنٹل اس سمیہ میں آپ زیادہ ہوں گی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آسو باہر نکلا سکتے ہیں اس سے پریشان ہونا پڑ سکتا ہے یہاں پہ سمجھانے والا دھیان رکھنے والا اس سمیہ میں نہ ہونے سے یا پھر یہ کہوں جو ریسپونس آپ چاہتے ہیں وہ ریسپونس ریسپروکیٹ نہ ہونے سے نہ کہیں گلت انسان جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرابی ہے یہ نشیڑی ہے یہ خرچ زیادہ کرتا ہے یہ جوہ زیادہ کھیلتا ہے ایسے لوگوں کا ساتھ جب آ جائے آپ کو تو وہاں پہ اپنے آپ ہی دو قدم پیچھے ہٹ جائیے گا کہ تھوڑا بزی ہوں کسی کام کے اندر ہوں میں شام کو دیکھتا ہوں آنے کا شام کو پکا وعدہ کرتا ہوں آنے کا اس وعدے کو پورا مت کی جائے گا سوائم کو سیکیور رکھیں گے اپنے پریوار کو سیکیور رکھیں گے یہ میرا آپ کو سجھاو ہے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے گولڈن کلر شبنک رہے گا نمبر ایڈ یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فلکی اب بات کرتے ہیں وشیش اپائیکی کہ کون سا ایسا پودا ہے جس کو اگر گھر میں لگایا جائے تو آپ کے چھائیں پوری ہو سکتی ہے کامنا پورتی کا وشیش اپائے کہیں یا پھر اپنے جیون کو ہرہ بھرہ بنانے کی بات کہیں یہ آج کے دن بتا رہا ہوں اور دھیان دیجئے گا کہ یہی اپیسوڈ کل بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر آگے کے اور پودھوں کے بارے میں آپ کو ویمرن دوں گا سب سے پہلے انار کا پودھا گھر میں لگائیں گے تو کرز سے مکتی مل سکتی ہے گھر میں سمردھی آتی ہے اگر ہلدی کا پودھا لگائیں گے تو گھر میں نیگٹیو انرجی جو ہے وہ انٹر نہیں کر سکتی بھیتر نہیں آ سکتی اس لیے اس پودھے کو گھر میں ضرور لگانا چاہیے کرشن کانتا کا بیل جس میں نیلے رنگ کے فول آتے ہیں اسے لکشمی کا سوروپ مانا جاتا ہے اگر آپ آرثک سمسیوں سے ترست ہیں تو اسے اوشیہ ہی اپنے گھر میں لگا لیجئے جن کے گھر میں ناریل کے پیڑے لگے ہوتے ہیں ان کو مان سمان خوب ملتا ہے سوسائٹی میں جو امیج ہے وہ سب سے اچھی بنتی ہے شویتارک کو گنپتی کا پودھا مانتے ہیں اگر آپ شویتارک کا پودھا اپنے گھر میں لگا لیں تو سکھ سمردی میں بڑھوتری ہوگی تو وہیں ہندو دھرم میں تلسی کے پودھے کا خاص مہتب ہے تلسی کے پودھے کو اگر ہم ایک طرح سے لکشمی جی کا سوروپ بیوی مانتے ہیں اگر گھر میں کسی طرح کی نیگٹیو انرجی ہے لیکن دھیان رکھئے گیا کہ تلسی کا پودھا جو ہے وہ گھر کے دکشن بھاگ میں نہیں لگاتے اس بات کا وشیش طور پر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے زیادہ تر گھروں میں آم کے پیڑ لگے ہوتے ہیں لوگ بڑے شوق سے الگ لگ طرح کے آم کے پیڑ لگاتے بھی ہیں لیکن اس کا گھر کے آسپاس لگا ہونا آپ کو کسی طرح کی ہانی پہنچا سکتا ہے گھر کے آسپاس آم کا پیڑ ہونا آپ کے بچوں پر برا اثر ڈالتا ہے ایسے پیڑ شوق سے تو آپ کبھی بھی مت لگائیے اگر پہلے سے اگر ایسا کوئی پیڑ آپ کے گھر میں یا پھر آپ کے پرسر میں اگا ہوا ہے تو آپ کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ اس پیڑ کے پاس ایسے پیڑ لگائیں جو شب مانے جاتے ہیں جیسے کہ ناریل ہو گئے نیم ہو گئے یا شوق ہو گئے تو یہ پیڑ اگر آسپاس میں لگائیں تو بہتر رہے گا بیل والے پودھے لتائیں والے پودھے پرویش دوار یا تو پھر ایکسٹیریئر سپیس میں اگر آپ لگاتے ہیں پریفرل جسے آپ اپنے گھر میں کہتے ہیں جو آرکیٹیکچر جانتے ہیں یا پھر جو انٹیریئر ڈیزائننگ جانتے ہیں جو پریفری ہے آپ کے گھر کی اگر اس پہ آپ لگاتے ہیں بالکنی میں لگاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ لتائیں کمپاؤنڈ کی دیوار سے اونچی نہ چلی جائیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے برگت اور پیپل کے پیڑ ہندو دھرم میں پویتر مانے جاتے ہیں اب برگت کے پیڑ کو گھر میں نہیں بلکہ مندر میں لگانا چاہیے گھر میں نہیں لگا سکتے برگت کا پیڑ اپنے آسپاس کے واتورن کو بھی شد رکھتا ہے تو اس کو بھی آپ اپنے گھر کے باہر یا پھر مندر کی طرف ہی لگائیں زیادہ بہتر ہے اگر گھر کے بچوں کی بدھی تیز نہ ہو پیسوں میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں تو اشوک کا ورکش آپ کو اپنے گھر کے باہر ضرور لگانا چاہیے اور دوسری اشوک کے بات کی یہ بھی ہے کہ اشوک جو ہے وہ اپنے نام سے یہ ایک چیز بتاتا ہے کہ شوک نہ ہو اشوک تو ایسا پودھا لگان سے ایسا پیڑ اپنے گھر کے باہر لگان سے ایسا بات کی بھی گارنٹی مل جاتی ہے کہ آکسمک شتی سے بھی آپ اپنے گھر کو اپنے پریوار جن کو سرکشت رکھتے ہیں پھر بات آتی ہیں آولا کی آولے کے پودھے گھر میں لگانے سے گھر میں بیماریاں نہیں آتی گھر میں گیندے کا فول لگان سے یا پھر گیندے کا پودھا لگان سے برہس پتی مضبوط ہوتا ہے اور ویوہک جیون سکھ میں بن جاتا ہے یہ کچھ بارہ پرکار کے آج کے دن پیڑ پودھوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے آگے اور بتاؤں گا پر وہاں تک کیلئے تھوڑا سبر رکھئے گا کہ وہ اگلے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پر ان پودھوں کو اپنے گھر میں لگان سے اپنے جیون کو سکھ میں بنانے کا افسر آپ کے ہاتھوں میں ہے ہمیشہ کی طرح پراتنا یہی کروں گا کہ آپ کا اور ہمارا پریوار سدیو سکھی رہے سمپن رہے اور سرکشت رہے گھر میں بڑے بزرگوں کا ساتھ اور آشروات ہمیشہ ہمارا ساتھ میں بنا رہے جائے شری رام ایم جہن